بلوگ بھئیز یار ویلکم بیک تو دی نیو بلوگ بھائی یار میں اتنا خوش ہوں یار خوش بہت خوش ہوں کیونکہ بھائی یار میرے لیے بہت آج ہے اچھا دن اور میں جا رہا ہوں یار باپا جان سے ملاقات کرنے میں ان کا نام ہے مولانا یاس قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ اور آج کا ویلوگ میرے لیے بہت ہی سپیشل ہونے والا ہے اور یار ہم جائیں گے اور آپ لوگوں کو بھی بھئی یار دکھائیں گے کیا دکھا سکتے ہیں وہاں پر جائیں گے ملاقات کے وقت بھی دکھائیں گے اور یار ابھی کچھ ساڑھے چار بج رہے ہیں جانا ہے پانچ بج ساڑھے پانچ بجے نکل جائیں گے پھر وہاں سے فجر کے ٹائم یہاں وافسی آئیں گے صبح ابھی جائیں گے شام کا ٹائم وہ پوری رات پھر فجر میں آئیں گے اور میں نے بھائی نیند بیند بھی نہیں کیے بھائی وہاں دیکھتے جھاگ جاؤں گا پچھلی دفعہ بھی ہم گئے تھے بھائی تو وہاں اس دفعہ ملاقات نہیں ہوں پائی تھی ابھی اثر کی ازانیں ہو لیے میں جاؤں گا یار ابھی وائٹ سوٹ بھی پہننا ہے اور یہ میں نے وہی رات کا جسے میں نے رات کو کبھی کبار پہنتا ہوں یہ سوٹ میں نے پہناوا ہے اور اس سوٹ کو میں نے پانچ چھے دن مطلب پانچ چھے گھنٹے کے لیے پہننا تھا تو میں نے یہ پہن لیا ہے اور ابھی میں وائٹ سوٹ بھی پہنوں گا اور بھائی آج تو میرے سر پہ وائٹ امامہ بھی ہوگا سو بس یار اور ابھی اثر کی ازانیں ہو رہی ہیں تو بھائی آر چھپ ہو جاتے ہیں ازانیں ہو لیے اور میں جب نکلوں گا جب ملوں گا تو تیار وائٹ ہو کے بھائی تو گائز یار میں تیار شہر ہو گیا ہوں لگ رہا ہوں گا بھائی صحیح ٹف مطلب کہ امامہ چادر اجرک مطلب کہ وائٹ سوٹ اور بھائی نکلتے ہیں وہاں پر اور دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے کیا بنا سکتے ہیں بھائی میرے لئے تو بہت اچھا دن ہے آج اور دیکھتے ہیں کیا ایکسپیرینس رہتا ہے اور کیسے مطلب کیا ہوتا ہے تو بس سبسکرائب کر دینا اس ویلوک کو لائک بھی کر دینا تو چلو بس چلتے ہیں موسیقی 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 وہ کہ ملاقات نہیں کر پایا ہر زیارت کر لیا چلو کوئی نہیں نصیب نصیب کی بات ہوتی ہے میرے دوستوں نے دو دو بار ملاقات کر لیا بس نصیب نصیب کی بات ہوتی ہے نہیں کر پایا میں انشاءاللہ پھر کبھی کر لیں گے اور یار ابھی کوئی شام کا ٹائم ہو رہا ہے میں نے جیسا کہ کہا رات ہونے والی ہے میں نے بولا یار ابھی دس پنپرائمنٹ میں مغرب کی آزان ہو جائے گی تو یار کیوں نے غلوک بنا لوں بتائی دو رات کو مزا نہیں آئے گا سو یار بس یہی کہنا تھا میں نے کپڑے وہی پینے بس میں آیا جسے دردت تھکن میں ڈائریک میں سویا ابھی میں اٹھاؤں ابھی ابھی ساڑھے پانچ بجے اٹھاؤں ساڑھے چھے بجے دنے والے گرتہ پہلے ہی اٹھاؤں اور یار اساں سویا تھا نیند بھر گیا تھا اور ابھی کوئی شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں جا رہا ہم یار اپنے لئے بھائی اور کے لئے چیف پاپڑا آگے رہا لے نا سو بس یار چلتے ہیں اور یہ کپڑے بھی رات کو چینج کرنا رات کو چوبیس بھی جانا شاید میں جاؤں یا تو نہیں جاؤں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیا بنا سکتے ہیں ویسے بھی رات ہونے والے گئی لائٹیں ابھی لائٹ آئے گی پھر لائٹیں بھی دکھاؤں گا اور لائٹیں چھالوں ہونے والی گئے بس ابھی جاتا ہوں نیچے رات ہونے والی ہے چون دیکھوں مغرب کا ٹائم بھی نہیں ہوئے بس اتنا چمک رہے بہت لگو بہت ہوا بس ازانے ہونے والی ہے پانچ میں میرا حلیہ بگڑا آتا ہے ریڈی ویڈی ہوتے ہیں کپڑے پڑے بہنتے ہیں پھر بس یہ کہنا تھا بہت دیکھ دیکھ دیو گی چھوڑا اس کو اور بہت دیکھوڑا لائٹیں بھی چالوں ہونے والی ہے یعنی صحیح سے نظر نہیں آرہی کیونکہ رات نہیں ہے بھئی سو بس چلتے ہیں نیچے اور لاتا ہے چیزیں دیکھو مغرب کیا سانے بھی ہو گئے بھائیز یار بھی آرپیک رات بھی ہو چکی ہے بھئی میں نے چیف ویف بھی کھا دیئے تھے اور یار میں لے بھی آیا تھا یہ بھئی کراچی ہے کیونکہ بھائی موبائل لے کے گون نہیں سکتے کیونکہ بھائی یار جو بھی موبائل ہوں موٹرول ہوں آئی فون ہوں ماریا چوری ہو جاتا ہے کراچی میں اور اسی لئے میں نہیں لے کے جاتا اور یہ بس وہاں گئے تھے لے کے کھالی وہ ہی بتانا بھول گیا اور یار میں سلو اسی لئے بات کر رہا ہوں کیونکہ بھائی اوپر آئے ہوئے ہیں میں ابھی نیچے ہوں سب سے اوپر آئے ہوئے ہیں ہمارے میمان بھائی تو وہ بیٹھے میں تو میں نے بولا یار لائک چلی جائے گی پھر بلوگ بناوں گا تو بھائی مزا نہیں آئے گا تو میں نے بولا یار بلوگ بنا لوں صبح سے یار اس بلوگ کو یہیں پر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں رات ہو گئی بسے بھی آج بھائی ہمارے چوبیس کو میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ بھائی نہیں جائیں گے یار وہاں مزا آیا تھا جو بھی ابھی رات کی بات کرتا ہوں کہ یار وہاں مزا بڑھا آیا تھا گھومے تھے ہم لوگ اور بس مزا آیا تھا اور فجر میں صبح صبح آئے تھے اور موسم صورتا تھا میرا موبائل بھی صحیح چار نہیں تھا میں بنانی پایا سوہ اور رش بھی بہت تھی وہاں پر میں نے تھوڑی بہت کلپس بنائی تھی وہ دیکھ لیں ہوں گی اور یار اسی کے ساتھ بلوگ کو کرتے ہیں اینڈ ہے یار یہ میرا لیے شروع میں تو بہت خوشی کا بلوگ تھا یار نہیں مل پایا خیر ہو گئی کوئی نہیں اگلی دفعہ انشاءاللہ جا کے مل لیں گے سو بس یار ملیں گے نیکس بلوگ میں تو چلو بابا